بانی پی ٹی آئی کو ملک چھوڑنے کا کہا گیا لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ملک میں رہیں گے بات گھر کے مالک سے ہوگی باہر کھڑے ٹھیلے والے یا کسی مالی سے نہیں ہوگی سابق صدر آرف الوی نے بانی پی ٹی آئی کی رہی کا مطالبہ دہرا دیا پھر اس لباد میں بکلا سے خطاب میں بولے کہ آپ کو خوف ہے کہ بانی پی ٹی آئی آزاد ہوگا تو کیا ہوگا خصوص نقفرت ختم کریں قانون کے بالے دسی باہل کریں اور سیاسی جماعتوں کا منڈیٹ باپس کریں ابھی آفر دی گئی کہ یا تم شہر چھوڑو تو عمران خان نے کہا کہ میں مر جاؤں گا پاکستان نہیں چھوڑوں گا میں اگر کوئی گھر کے لیے بات کرنے جاؤں تو کس سے بات؟ گھر کے مالک کو تلاش کروں گا گھر میں جو رہ رہا ہے اس کی بات کروں گا اگر چودیدار کہتا ہے کہ میں گھر کا مالک بن گیا ہوں تو اس سے بات کروں گا میں مالی سے تو بات نہیں کروں گا باہر جو کھڑا ہوا ہے ٹھیلے والا اس سے تھوڑی بات کروں گا یہ جو فارم 45 والے ہیں یہ 47 والے ہیں یہ تو ٹھیلے والے بھی نہیں ہیں میرا ملک ہے میں پھر بھی کہوں گا واحد راستہ ہے میرا ملک ہے نا جو گھر میں قبضہ کیے بیٹھا ہو اس کو تو ضرورت ہی نہیں آپ سے بات کرنے مگر جس کا گھر ہوگا وہ ہر دروازہ کھٹ کٹائے گا کیونکہ میرا گھر ہے میں تو ہر دروازہ کھٹ کٹائے گا